معاشرہ مورل سٹینڈرڈز پر چلتا ہے یہ بہت بڑا رول آف لاؤ جو ہے یہ انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرقی رول آف لاؤ ہے سو نمبر وان ماں رول آف لاؤ ہے وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی لندن میں بیٹھا ہوا ہے اربو روپے کی پروپرٹیز پہ ایک رسیت نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا ہے دوسری دفعہ جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا پہلے دفعہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا جنرل مشرف سے جب یہ باہر بھاگا تھا سعودی ریبیا وہ سعودی شہزادی نے آکے معاہدہ دکھا دیا تھا اب پھر باہر بھاگ گیا کہ مرنے لگا جی سو بیماریاں ہو گئی پھر باہر چلا گیا اور اس کے بھائی جو پرائی منسٹر ایفر ڈیویڈ اس نے عدالت میں دی تھی کہ جی یہ واپس آ جائے گا کیا ہم بنانا رپبلک اور ہمارے میں کیا فرق ہے جب ہمارے میں اچھے اور پرے کی تمیزی خط ہم نے ان کو ایکسیپٹر بنا دیا یہاں سے لا جا رہے ہیں وزیر کیابنٹ میٹنگ کر رہے ہیں ایک مفرور کے ساتھ تو چوری میں بری چیز کیا ہے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو جیل کھول دیں یہ غریب لوگوں کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ طاقت بار ہے تو ہی زباب لو این آر او مینز زباب لو ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں باری باری انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹ کی ہے ایف آئی اے کے سولہ عرب روپے کی کیسز شباشی و فیملی وہ ختم کر رہے ہیں نیب کے اندر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے ملک کی معاشرت دیجے جا رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں بلینز کی یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک الیکٹڈ گومنٹ کو فری اینڈ فیر الیکشن سے گومنٹ الیکٹ ہو کے آئے اس کا پریڈاگٹیو ہونا چاہیے آرمی چیف چیوز کرنے کا میں اس لیے بار بار لگا ہوں کہ ابھی جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ تاکہ ملک میں سٹیبلیٹی آئے سٹیبلیٹی صرف الیکشن سے آئے گی اور کوئی طریقہ نہیں ہے ایکنومک سٹیبلیٹی کا without political سٹیبلیٹی political سٹیبلیٹی یعنی الیکشن سے تو مجھے خوف یہ ہے کہ ان کو تو آپ سمجھ نہیں آرہی کیا کریں دنیا میں باہر بھاگی جا رہے ہیں نہ کوئی باہر سے پیسے دے رہا ہے باہر سے کوئی ان کو کریڈٹ دینے کے لیے بینکس آپ کو بتا دیا کہ رزق اب اتنی ہے کہ کسی نے ان کو پیسے نہیں دینے